سیلز آفیسر کا کیجر ختم کرنے پر سٹیٹ لائف انشورنس کے ملازمین سڑکوں پر آگئے ملازمین کا پریس کلپ کے باہر احتجاجی مظاہرہ نئی نوکریاں تو دو لاکھ افراد کو بے روزکار کر دیا مظاہرین کی دوہائی اقتداد میں آتے ہی سادگی اور کفائش شعری کا معاملہ گول صوبائی بزرہ کے نقرے سرکاری رہائش کاہیں بھی ناپسند پرانی ٹائلے کچن پرانے واشٹرونز استعمال کرنے سے انکار تازین و عرائش کا مطالبہ وزرعالہ کے حکم پر مزید دو کروڑ ستر لاکھ کا بوجھ وزرمال نے تو نیا چولہا گیزر اور تولیا لٹکانے کا سٹینڈ بھی مانگ لیا سرکاری رہائش کاہیں خراب حالت میں ملی یہ بڑا سکینڈل ہے فیاض الحسن چوہان نے گھروں کی تازین و عرائش کا ملبہ بھی سابقا حکومت پر ڈال دیا بارات آئے گی نا بجے کا بینڈ باجہ شالی مارزون میں سترہ شادی ہالز کو تالے کمرشل پلاسوں اور امارٹوں کے بعد اب شادی ہالز کی باری آگئی شیش محل شادی ہال، الخرم شادی ہال، بابر میریچ ہال، فائن پیلس شادی ہال، ہمسفر شادی ہال، سنجوگ مارکی سربا مہر، عبداللہ شادی ہال، الفتح شادی ہال، ملاب گارڈن شادی ہال، آشیانہ شادی ہال، سرمت شادی ہال، شاہی پیلس شادی ہال بھی سیل کر دئیے گئے سانہی ساہی وال سے متعلق دوسری انکوائری ریپورٹ تیاری کے آخری مراحل میں دوسری ریپورٹ میں بھی خلیل اس کی بیوی اور بیٹی کا قتل میس ہینڈلنگ قرار زشان سے متعلق جی آئی ٹی نے مزید شواہی تک اٹھے کر لیے جی آئی ٹی جالد ریپورٹ وزیرعالہ کو پیش کرے گی پنجاب حکومت کے مبتول خلیل کے بچوں کی کفالت کے لیے اقدامات اہل خانہ کو صحت کی سہولیات بھی موف کرنے کا فیصلہ بچوں کو بہترین سکولوں میں داخل کروایا جائے گا سانہیہ مولل ٹاؤن کیس کی تحقیقات میں تیزی پولیس افسران کی طلبی کا سلسلہ شروع سابق آئی جی پنجاب مستاق احمد سکھیرہ کو اٹھارہ فربری کو طلب کر لیا ایس پی ہیڈ کوارٹر قرار حسین ایس پی صدر عویس ملک ڈی ایس پی مولل ٹاؤن زلفیکار بٹ کا بیان بھی ریکارڈ شہباز شریف کی طلبی کے لیے جی آئی ٹی کا سپیکر قومی اسمی کو خط لکھنے کا فیصلہ امجد پرویس صحاب آپ اپنے بندوں کو سمجھائیں یہ باہر جا کر پریس کانفرنس کرتے ہیں آج یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہم اپنی سمجھ کے لیے آپ سے اور نیپ کے وکیل سے سوالوں جواب کرتے ہیں شہباز شریف کی زمانتوں کی درخواست میں عدالت کے مقالمے کیس میں نیپ کے وکیل کے دلائی مکمل پیراغون ہاؤسین سوسائٹی کیس کیسر امین برٹ احتساب عدالت میں پیش کیسر امین برٹ وعدہ معاف قواب بن کر عدالت میں اپنے بیان ریکارڈ کوا چکے ندیم زیا اور کیسر امین برٹ نے سوسائٹی بنا کر سادہ لو شہریوں کو لوٹا نیپ حکام نواز شریف کا بلڈ پریشر ٹھیک شوگر بھی نارمل کوٹ لگ پر جیل میں قید نواز شریف کا معمول کے مطابق تھی بی موئینا ڈاکٹرز نے چیک اٹ کیا نواز شریف کو ضرورت کے مطابق عدبیات مہیا کی جائیں گی جیل حکام بہت ہو گئی مہنگائی اب لگے گا مہنگائی پر فل سٹاپ پنجاب حکومت کا مہنگائی کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ وزرعالہ پنجاب نے ٹاسک فورس قائم کر ڈی نوٹیفیکیشن بھی جاری کمیٹی میں وزراء سیکرٹریز پولیس فیشل برانچ کے عالی حکام شامل مشیر وزرعالہ محمد اکرم چودری ٹاسک فورس کے چیئیم این مکرر ٹاسک فورس کو مہنگائی کے تدارو کے لیے انتظامی اقدامات کرنے کا بھی اختیار ہوگا داتا دربار پیر مکی اور ٹیکسالی گیٹ میں دھی جابوزاک کا صفایہ بلدیا اسمار سپیشل سکارٹ نے ریڈیا اور ٹیگر سامان اٹھا لیا دو ٹرک سامان قبضے میں لے کر گودام منتقل شالیمہ ٹاؤن میں غیر کانونی تعمیرات نسمان نہ کرنے پر اینٹی کرپشن کا بیس افسران کے خلاف مقدمات درج کرنے کا فیصلہ تجابوزاک ختم نہ کرنے پر لارڈ میئر زون الف سران پر برہم تجابوزاک کے خاتمے سے متعلق ہنگامی اجلاس آخری وارننگ دے رہا ہوں جسے کام کرنا ہے کرے جسے نہیں کرنا وہ گھر جائے میئر لاہور صاف فانی بچاو مہیم سرویس ٹیشنز مالکان خبردار ریسائیکل پرانٹ لگانے کی ڈیڈ لائن ختم کل سے گاڑیاں دھونے کے لیے صاف پانی کا استعمال غیر کانونی تصور ہوگا پرانٹ نہ لگانے پر پانی کنیکشن منکتے اور سٹیشن سیل کر دیا جائے گا دو سو تیرانوے سٹیشن میں سے صرف دو پر پرانٹ کی تنصیب ہو سکی وزیر تعلیم کے غیر ریجسٹرڈ سکولوں کو سیل کرنے کی وارننگ چالیس بچوں پر ایک ٹیچر لگائیں گے بیس بچوں والے سکول پر چار ٹیچر نہیں لگا سکتے صوبائی وزیر تعلیم مراد راس کی پریس کانفرنس اساتحزہ کو فارق نہ کرنے کی یقین دہانی پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کی سنگین قفلت کتابوں کی چھپوائی میں تاخیر طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگا دیا تعلیمی سال کے آغاز میں تاخیر کتابیں پرنٹ نہ ہونے پر تعلیمی سال یکم اپریل سے شروع ہوگا روان سال بچوں کو چوبیس لاکھ کتابیں درکار پنجاب ٹیکسٹ بوک بورڈ صرف پندرہ لاکھ کتابیں چھپ سکا الڈیوی ایم سی کا بڑا اقدام بیس منجمنٹ کو تعلیمی نصاب میں شامل کرنے کا فیصلہ ٹیسری سے دسویں جماعت تک کورا صفائی اور شہر محول دوست مضمون شامل کیا جائے گا لاہور بیس منجمنٹ کمپنی اور محکمہ تعلیم کے ترمیان اتفاق صبحی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راس اور ایم ڈیوڈی ایم سی کے احتیاط کی ملاقات میں معاملہ تیپا گئے پنجاب یونیورسٹی میں کر روڑوں روپے کی خورد بورد اور غیر قانونی بھرتیوں کے اس میں پیش رفت اسسسٹن پروفیسر آئیشہ اشفاق، اسسسٹن پروفیسر عبدالخالیق اور پروفیسر شاہد کمال کے خلاف تحقیقات شروع نیپ نے ریجسٹر آٹ جامعہ پنجاب سے تینوں افراد کی پرسنل فائل اور تقرری سے متعلق ریکارڈ طلب کر دیا سابق سپیکر قومی اسمی سردار آیاز صادی کا اپنے ہلکے این ایک سو انتیس کا دورہ ہلکے کے لوگوں نے مسائل کے امبار لگا دیئے ایاز صادی کا کہنا ہے کہ خودکشی حرام ہے، نیازی صاحب خود آئی ایم ایف کے پاس گئے عمران خان کو فائنانس ٹیم پر اعتبار نہیں تھا جو خود کرزالے نے پہنچ گئے لوگ کہتے ہیں کہ بزدی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا ذکر کرتے ہیں، میں کہتا ہوں تبدیلی آگئی برائلر کی اونچی اران ایک بار پھر ڈبل سینچوری، مرگی بارہ روپے فیکلو مزید مہنگی، برائلر گوشت دو سو نو روپے فیکلو پر پروگ، موسمی سبزیاں بھی مہنگی، سبز میرچ پساسی روپے، شمنہ میرچ سو روپے، ٹرمارٹر ستانیس روپے فیکلو ڈالفین فورس کو بدنام کرنے کی کوشش ناکام، ڈالفین فورس کی وردی پہن کر پتنگ بازی کرنے والا شخص کی رفتار، ملزم اسمان، ارفمانی کو شمالی چھاؤنی پولیس نے کی رفتار کر لیا پولیس کا نیا کارنامہ بارہ سالہ بچے کو ہتھ کڑیاں لگا کر سیشن کوٹ میں پیش کر دیا، بچے پر تھانہ شمالی چھاؤنی میں چوری کا مقدمہ درچ ہے عدالت میں کم سن بچے مظہر کو زمانت پر رہا کر دیا ریلوی سٹیشن سے گھڑی شاہو جانے والی سڑک ٹوچ پوچ کا شکار ٹریفک کی روانی شدید متاثر، شہریوں کے ساتھ ٹریفک وارڈن بھی پھٹ پڑے سانس لینا بھی مشکل ہے ٹریفک جام رہنا معمول بن چکا داخلہ فارم نہ ملنے کا معاملہ گورنمنڈ رابیہ بسٹری کالیج کے طالبات سراپہ اہتجاز نارے بازی کالیج انتظامیہ سے داخلہ فارم جلد جاری کرنے کا مطالبہ پنجاب اسمبلی میں پہلے چھہماں کی کارگردگی نون لی کھلاڑیوں پر باز ہی لے گئی تیریک انصاف کی پنجاب حکومت پارلیمانی احتبار سے ہر لحاظ سے پیچھے حکومت قائمہ کمیٹیوں سمیت کسی پارلیمانی کمیٹی کو حتمی شکل دینے میں ناکام رہی ٹیکس ریکووری کیسے بڑھائیں ایف پی آر نے ورل بینک کی مدد حاصل کر لی شگر میلز سیمنٹ سٹیل سیکٹر سے ریکووری بڑھانے کے لیے مشابرت بھی جاری پانچ سال میں کتنا ٹیکس دیا تمام چاند بھی ان کی جائے گی شادی سے پہلے تھیلسیمیا ٹیسٹ ضروری ہے لڑکے اور لڑکی کا تھیلسیمیا ٹیسٹ لازمی قرار دینے کا بل پاس کرائیں گے پاکستان میں سو میں سے تیس سفرات میں تھیلسیمیا مرز کی تشکیص ہوتی ہے وزیرے صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا تھیلسیمیا کی تشکیص سے متعلق آگاہی سیمینار سے خطاب چائلڈ لیبر کو مانیجر کرنا بہت مشکل کام ہے حکومت کے لیے ہر گھر کی تلاشی لینا ممکن نہیں لوگ کام کرنے والے بچوں کو گھروں میں رکھتے ہیں ہائی کورٹ بار میں کمسین گھریلو ملازمین پر تشدت کے موضوع پر سیمینار چیر پرسن چائل پروٹیکشن بھیرو سارا احمد کا خطاب اور ٹرافیک قوانین سے آگاہی محفوظ سفر کی زمانت سیٹی ٹرافیک پولیس اور کریم کمپنی کے اشتراک سے لیبرٹی چوک میں آگاہی کیم کا انرکات شہریوں میں ہیلمٹ تکسین ٹرافیک قوانین پر احمد درامت سے حادثات نے کمی آئی ایس کی صدر